ایم ایف کا جارہانہ انداز جوادہ خلافی کا ڈر عالمی ادارے نے متعدد پیش کی شرائط پر عمل درامت کی منظوری پارلیمنٹ سے لینے کا مطالبہ کر دیا دورے پر وفت کا آج بغیر سطاف لیول معاہدہ کیے واپس جانے کا امکان نئے کرز پروگرام کے لیے مذاکرات یکم جولائی تک ملتوی ہونے کا خدشہ مزید بات چیت کرز اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ہوگی ذرائع کے مطابق ایم ایف کے مجوزہ فریم ورک میں توانائی سیکٹر اور سرکاری اداروں کی اصلاحات پر عمل درامت شامل ٹیکسز میں اضافہ اور ریویو بڑھانے کے لیے اکدابات کو قانونی مصابدے کی شکل دینا ہوگی آئی ایم ایف نے پاکستان کے کرزوں میں دس ہزار چار سو تین تیس ارب روپے اضافے کا خدشہ ظاہی کر دیا آئندہ مالی سال حکومتی کرزہ بڑھ کر ستاسی ہزار تین سو چیالیس ارب روپے پر پہنچنے کا امکان ایک سال میں حکومت کا غیر ملکی کرزہ بڑھ کر تین تیس ہزار چھ سو اٹالیس ارب روپے ہونے کا اندیشہ مقامی کرزہ بھی بڑھ کر تریپن ہزار آٹھ سو اٹھتر ارب روپے ہو سکتا ہے پاکستانی حکام بھی ملکی اور بیرونی کرز میں اضافے کا امکان ظاہی کر چکے ملک میں سورج جاگ برسانے لگا گرمی ناقابل برداشت پارا آج بھی سنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے کروس شدت اس سے بھی زیادہ محسوس بالائی سن کے علاقے سب سے زیادہ متاثر میر پرخاص موجودارو جیک باباد دادو میں گھروں سے نکلنا محال پانی کا استعمال بڑھانے کے باوجود عوام پسینے تھکاوت اور سردرد سے حلکان لاہور ملتان سمیت پنجاب میں بھی شدید گرمی کراچی کے باسی بھی گرم ہوا اور دھوپ کے سامنے بیبس وزیراعظم کی معاون خصوصی رومینہ خرشید عالم کی عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت بولی گلوبل وامنگ کے باعث سریٹ ویف شروع ہو چکی 28 میں تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں بیمار افراد گھروں میں ہی رہیں بالائی علاقوں میں بھی گرمی میں اضافہ انڈی ایم میں نے جولائی اور اگست میں معمول سے زیادہ بارشیہ ہونے کا امکان ظاہر کر دیا گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کی بھی انتہا شہری دھوری عذیت میں مبتلا ملک میں بجلی کا شارٹ فال بڑھ کر ساڑھے چھ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچا لاہور اور کررچی کے بل بھرنے والے علاقوں میں بھی چار سے چھ گھنٹے تک بجلی کی بندش زیادہ لائن لاؤسز والے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی 18 گھنٹے تک جا پہنچا اشاور ڈی آئی خان جیک پاباد میں سولہ اور دہی علاقوں میں 20 گھنٹے تک بجلی غائب حیدر آباد لارکانہ جام شوروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہو گئی کمبر میں 20 گھنٹے تک بجلی کی بندش پر شہری پھر سڑکو پا نکھلائے وزیراعظم شہباز شریف کابینہ کے اہم وزراء کے ساتھ متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ابو داہبی میں نائب صدر اور وزیراعظم شیخ منصور بن زید علنہان نے استقبال کیا وزیراعظم کی صدر یو اے ای شیخ محمد زید سے ملاقات خود ہوگی تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی بات چیز اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی شہباز شریف کی عالمی مالیاتی اتاروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت چینی کی برامت سے مطالق خصوصی اجلاس گریفنگ میں بتایا گیا کہ شوگر میلز نے کاشتکاروں کو چالیس سرب روپے ادا کرنے ہیں چینی برامت نہ ہوئی تو آئندہ سیزن میں شوگر میلز دیوالیا ہو جائیں گی نومبر میں کرشنگ بھی نہیں کر سکے گی ملک میں پندرہ لاک ٹن چینی اضافی ہے پانچ لاک ٹن چینی برامت کرنے سے چھبیس کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے وزیراعظم نے فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی پر چھوڑ دیا کمیٹی چینی کے سٹاک اور عالمی مارکٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی ادھر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدیر صدارت ایسی سی کا اجلاس بھی آج ہوگا قوم جو بجلی استعمال ہی نہیں کرتی اس کے بھی ارب روپے بھرتی ہے ایک آئی پی بی نے ایک میگا وارڈ بجلی نہیں بنائی اور اٹھائیس ارب روپے کا منافع کمالیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی تنقید بولے حکمرانوں اور بیرو کریڈز کی آئی آشیاں ختم نہیں ہو رہی اور کرز پہ کرز لیا جا رہا ہے پروپرٹی لیکس پر الیکشن کمیشن کے نوٹس نہ لینے پر بھی اظہار تشویش دوبائی کے اصاصے ظاہر نہ کرنے والوں کو فوری نااہل کرنے کا مطالبہ کرکستان میں پھسے طلبہ کی وطن واپسی جاری لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے بعد کراچی کے طلبہ بھی آگئے دو سو پانچ طلبہ کو وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کراچی ائرپورٹ پر ویلکم کیا طلبہ نے حکومتی اقدامات نہ کافی قرار دے دئیے بولے اب بھی بڑی تعداد میں طالب علم بشکیق میں فسے ہیں خوف کے باعث گھروں سے نہیں نکل رہے پاکستانی سفارت خانہ بھی تعاون نہیں کر رہا مراد علی شاہ کی باقی فسے طلبہ کو لانے کے لیے خصوصی پروازیں بھیجنے کا وعدہ بشکیق سے ایک اور پرواز پر 140 طلبہ لاہور بھی پہنچے کہا اپنے خرج پر واپس آئے حکومت نے تعاون نہیں کیا پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد اہم پیش رفت پی ٹی آئی سینئر قیادت کا احتجاجی تحریک کو نئے سرے سے شروع کرنے پر غور ذرائع تحریک انصاف کے مطابق سربرا جیو آئی سے آئندہ ہفتے پھر ملاقات کی جائے گی فضل الرحمان نے مکمل با اختیار کمیٹی کے ناموں کا مطالبہ کیا ہے اسٹیبرشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش مند پارٹی کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے رہنمہ پیپس پارٹی خرشی شاہ کا کہنا ہے معاملات کو صدارنے کا واحد راستہ پارلیمنٹ ہے ہم نے پی ٹی آئی کو حکومت سازی کی دعوت دی انہوں نے مسترد کر دی مسائل کی حل کے لیے سنجیدہ اور دیر پا حل ضروری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے حکام کی ملاقات پنجاب میں ڈیویلپمنٹ اور عوام کی فلاحوں بہبوت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کی فلاحوں بہبوت کا ہر شعبہ میری ترجیح ہے ہیلتھ ایڈوکیشن انفرسٹرکچر اور انفورمیشن ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے سکولوں کی پرفارمنس کے لحاظ سے کیٹا گری کر رہے ہیں فیلڈ اسپتالوں میں پندرہ ہزار تک مریض روزانہ مستفرید ہو رہے ہیں وزیر داخلہ محسن اکوین پاسپورٹ پر شادی شدہ خاتون کے والد یا شوہر کے نام کے اندراج کے معاملے کا نوٹس نے لیا کمیٹی قائم کر دی کہتے ہیں شادی شدہ خواتین کے سہولت اور آسانی قومت نظر رکھ کر سفارشات تیار کی جائیں قوائد و زوابط کے تحت مسئلے کا فوری حل نکالا جائے پاسپورٹ پر شادی شدہ خاتون کے والد یا شوہر کے نام کے اندراج کے معاملے کا نوٹس نے لیا پیمرا کا کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنگ سمرہ ملک ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست طائر کی پیمرا وفاقی حکومت آف سیکرٹی انفارمیشن کو فریق بنایا گیا مواقف اپنایا کہ پیمرا کا نوٹفکیشن آئین کی آرٹیکل 19 اور 19 اے کی خلاف ورزی ہے عدالت کا لدم قرار دے پی ایف یو جے حتی کے عزت بل کے خلاف سراپا اہتجاج گورنر پنجاب سے بل منظور نہ کرنے اور اسمبلی کو واپس بھیجنے کا مطالبہ سیکرٹری پی ایف یو جے رانہ عظیم نے مراسلے میں لکھا کہ حتی کے عزت قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافع ہے گورنر بل کو منظور کیے بغیر اسمبلی واپس بھیجوائیں ادھر حتی کے عزت کے متنازہ بل کے خلاف پنجاب بار کونسل کی آج ہرٹال پاکستان بار کونسل کی بھی حتی کے عزت قانون کی مخالفت عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان سندھ حکومت کے گوداموں سے ہزاروں ٹن گندم غائب ہونے کا انکشاف سرکاری گوداموں سے تین ارب بائیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی تین لاکھ اسی ہزار بوریاں غائب وزیراعال حسین کی معاینہ ٹیم نے محکمہ خوراک کے افسران کا کچھا چٹھا کھول دیا افسران نے تین لاکھ اسی ہزار بوریاں بارش کے باعث خراب ظاہر کی معاینے میں خراب گندم بھی دو سال پرانی نکلی ارب و روپے کے غوبن میں ملوث کسی افسر کے خلاف کا روائی نہ ہو سکی جسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عدد نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ساکیب وشیر ہمیں بتائیں گے ساکیب یہ محفوظ فیصلہ کب سنایا جائے گا جی اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں آج عدد میں نکاح کیس میں عدالت نے فریقین کے دلائل سنے ہیں جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل ہیں محمد عثمان گل انہوں نے پہلے دلائل دیئے اس کے بعد جو ڈیپٹی پراسیکیوٹر ہیں عدلان علی ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے جو خاور مانیکہ کے وکیل ہیں وہ اس وقت بیرون ملک ہیں وہ آج عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے ان کے معاون وکیل نے کہا کہ وہ بیرون ملک ہیں اور ان کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے تاہم عدالت نے یہ کہا کہ آپ کے دلائل آ چکے ہیں عدالت نے سیشن جج شارو خرجمن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ 29 میرے کو سنایا جائے گا چھیک ہے ساکیب وشیر آپ کا شکریہ